بولاند درجے تک پہنچانے کے لیے کی جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ مومن نہیں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ متقی نہیں ہیں آپ متقی بھی ہیں مومن بھی ہیں بعض اوقات باتیں کی جاتے ہیں تو اس کے اوپر کے درجے تک آپ کو پہنچانے کے لیے میرے دوست اگر کپڑا نجیس ہو جائے انسان خوشش کرتا ہے اس کو پانک کرے بدن اس کے اوپر کوئی نجاست لگ جائے تو انسان خوشش کرتا ہے وہ پانک کرے دھر کے اندر بیٹی ہیں برتن کوئی نجیس ہو جائے تو انسان خوشش کرتا ہے کہ اس برتن برتن کو پہلے پانک کرے پھر اس کے اندر کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں یہ تو تجھے بھی کراہت ہوتی ہے کہ لباس نجیس ہے انسان کے وجود کے اندر دن کے اندر ایک تھوڑے سی کراہت ہوتی ہے کپڑا نجیس بردن نجیس برتن نجیس کھانے کے لئے جی نہیں کرتا تیرا جی اللہ نے ایسا بنایا ہے اللہ نے تیری فطرت ایسی بنائی ہے کہ نجیس جی سے بھی نفرت کارے نجیس بندے سے بھی نفرت کارے اور نجیس شجری سے بھی نفرت کارے دن کے لئے جن ایسی بنائی ہے نجیس بدن سے بھی نفرات نجیس لباس سے بھی نفرات نجیس برطن سے بھی نفرات نجیس انسان سے بھی نفرات نجیس شگرے سے بھی نفرات یہی وجہ ہے کہ نبیوں کے نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحب کا اللہ طاہر الولادہ ولا یبغز کا اللہ خبیص الولادہ اے علی تو جسے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی اور دخس تو جسے بغض و نفرت وہی کرے گا جس کے شگرہ کے اندر شک ہوگا پاکیزہ بننا اپنے پورے خاندان کو پاکیزہ بنانا اس لیے کہ خود پاک ہوں گے اولاد پاک رہے گی اگر خود پاک نہیں ہیں اولاد کسی بہت مشکل ہیں اللہ نے اختیار تو دیا ہے بعد میں انہیں بہت حمد کرنی پڑے گی لیکن خود ہماری بعض اوقات خوش جو دیتی میری اولاد اچھی ہو جائے میرے بیٹے اچھی ہو جائے میرے بیٹے نمازی ہو جائے ساری بات اولاد پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اولاد پہ اتنا اللہ فرما جائے پہلے اپنے آپ کو بچا پہلے اپنے آپ کو تو بچا جی میری اولاد ایسے میرے بچے نماز نہیں کرتے میری بیٹیاں ہجاب نہیں کرتے یہ وہ فلا فلا پہلے خود ماں ہے ماں جاننا بھی ضروری ماننا بھی ضروری اور جس کو مانا ہے اس کی ماننا بھی ضروری بھئی جاننا بھی معرفت بھی ضروری معرفت کے بعد جس کو تُو نے امام بنا لیا ہے اس کو دل سے وہ جو آپ کو یاد ہے گرہ لگانا وجود کا حصہ بنانا روح کا حصہ بنانا عقیدہ بنانا یہ بھی ضروری اور جس کو مانا ہے اس کی ماننا بھی ضروری ہے اگر کوئی میری ماں بہن بیٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میں سیدہ تنساء العالمین کے ماننے والی ہوں تو پھر ان کی سیرت کو بھی ماننا ضروری اسے باہیاب ہونا ہوگا اگر ہجاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے اگر پردے کی کوئی پرواہ نہیں ہے پوچھا گیا امت کی بہترین عورت کھونسی ہے لوگوں نے مطلب جواب دیئے کپڑے اچھے ہوں لباس اچھا ہو زیوار اچھا ہو کھانا پینا چھا ہو یہ طریقہ اچھا ہو یہ طریقہ اچھا ہو جواب آیا نہ بہترین عورت کا زیور اس کا حیاء ہے کپڑے اچھے نہیں ہیں گھر اچھا نہیں ہے لباس اچھا نہیں ہے لیکن حیاء یہ بہترین زیور ہے اگر حیاء نہیں ہے دنیا کی جتنی سے جتنی جدید طریق چیزیں تمہارے پاس موجود ہوں بی بی کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا ایوہاللزین آمنت اللہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کریں خباتین کے اندر سیرت سیدت النساء العالمین سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیرت حضرت امی کلسوم سیرت حضرت سکینہ اور پھر اس دنیا کے اندر واضح طور پر کوئی دیکھنا چاہتا ہے سیرت حضرت فاطمہ معصومہ قوم حضرت فاطمہ معصومہ کی کوئی سیرت کو پڑھے کوئی خاتون اپنے لیے آئیڈیل بنائے حضرت فاطمہ معصومہ قوم کو اپنی زندگی ایسے گزاری آج پوری دنیا میں اگر نور پہنچ رہا ہے تو وہ حوضہ علمیہ قوم سے حوضہ علمیہ کی بنیاد کا سبب وہاں علماء اور مرادے اور فقہاء اور ان سب کی تصانیف و درس سب کچھ اس کی بنیاد حضرت فاطمہ معصومہ قوم اور میری ماما ان کا بھی دیکھ بی بی کی سیرت کیا تھی اور نوجوان اب یہ جو قرآن کے خود بی بی کی سیرت حضرت فاطمہ معصومہ قوم کی سیرت مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے حیاء افت پاکیزگی مرد کی بھی ضرورت ہے عورت کی بھی ضرورت ہے اگر کسی جگہ پہ قرآن میں کسی مرد کا قصہ آیا وہ مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے اگر کسی جگہ پہ کوئی عورت کا قصہ آیا وہ عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی ہے حضرت آسیہ فیرعون کے کر رہے رہی ہیں لیکن ان کی وہ سیرت مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے کہ خلط سے خلط ماحول کے اندر بد سے بد ترین گھر کے اندر تجھے کیوں نہ رہنا پڑے تیری زندگی عارت بھی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونے جائے اور پھر اللہ نے ایک اور واقعہ بتایا اگر تُو مشکلات میں گھر جائے تجھے خلط کاموں پہ مجبور کیا جائے تجھے محمد و آل محمد کی محبت سے ہٹایا جا رہا ہو تیرے لیے سارے راستے بند کر دیے جائیں تجھے حق کی مخالفت پہ ہر حوالے سے اُبھار لیا جائے اس کا واقعہ بھی اللہ نے بتایا اور معاملہ سامنے والے بندے کا اور تیرا ہو تجھے کوئی بھی دیکھنا رہا ہو کسی کوئی خبر بھی نہ ہو کسی کو معلوم بھی نہ ہو تیرے اندر اتنی قوت اتنی طاقت اتنی جرہت اتنی ہمت اتنا ایمان ہونا چاہیے دیکھ زندگی حضرت یوسف کی دیکھ زندگی حضرت یوسف کی مرد کے لیے بھی مثال عورت کے لیے بھی مثال کسی ایسی جگہ پہ تجھے لا کے کھڑا کر دیا جائے جہاں پہ ظاہری طور پہ تیرے پاس اسباب نہ ہوں جہاں پہ ظاہری طور پہ تُو کچھ بھی نہ کر سکتا ہو پھر بھی گناہ سے باغ اللہ کی طرف پھر بھی جرہت کر ہمت کر طاقت کر اس اللہ کی توقع پہ بھروسہ کر اس گناہ سے بھاگ چاہے تجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو اللہ تیری نجات کے راستے خود معیہ کر دے بند دروازیں ان دروازوں کے لگے میں تالے وہ خود کھو دے گا لیکن ارادہ تو تنکر میرے دوست میرے بھائی میرے بزرد یہ ہے تقوی انسان گناہ سے آگے اللہ کی درد اس تقوی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تقوی کی منزلوں پہ آنا چاہتا ہے تو اسے آنا چاہیے میدانِ قربلا میں تقوی کی میراج میدانِ قربلا تقوی کی عظمت میدانِ قربلا میرے دوست میں نے پیچھے ایک دو مجلسوں کے اندر اعتقی کیا تھا کتنی بلند مائیں تھی قربلا کی سیرت گردار گھر سے بنتا ہے میری مائن بہنیں سن رہی ہیں پاک معاشرہ بنانا ہے تو وہ ماں کا کہاں ہے بہترین افراد پیدا کر سکتی ہے تو وہ ماں کر سکتی ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سب کے بچوں کے بعض اوقات کل کچھ دنگوں کے نام لیے تھے اللہ زندگی درات فرمائے ہمارے انتہائی محترم ڈاکٹر زلے حسنین صاحب کی اور ان کے ان بچوں کی آج کے سوشل میڈیا کے اندر مختلف قسم کے ایپس جو ہیں آیا اس بچے کا بیان اس کے یہ مرسیہ اس کے یہ نوئے آپ جیسے بچوں کے بچیوں کے یہ چیزیں جو محمد و آل محمد کی سیرت کے مطابق ان کی زندگی کو گزاریں اللہ آپ سب کے بچوں کو زندگی درات فرمائے ہم سیکھیں کربلا کی ماں سے کیا جوہر تھی کیا احمد تھی کربلا کی ماں کی اور وہ یہ بات آپ بھی سمجھیں گے لیکن بہتر میری ماں بہنیں سمجھیں گی اگر کبھی کسی ماں کی جولی والا گود والا بچہ وہ صرف سود ہو جائے گا پہلی رات خواتین آتی ہے اس کے پاس کہتی ہے اس کی جولی اجڑ گئی ہے اس کی گود والا بچہ چلا گیا ہے آئیں سب مل کے اس کو پرسہ دے دی ہے میں پوچھتا ہوں کون پرسہ دینے والی تھے روباب کون آئی تھی حضرت روباب کے پاس عزادارو ابھی شام میں غریبہ نہیں ہوئی تھی خیمیں لٹ گئی تھی خیموں کو آگ جلا دی گئی تھی آگ لگا دی گئی تھی بچے بکھر گئے تھی عزادارو آج کی رات اور کل کا مہمان رہ گیا ہے آپ کا مولا آج کی رات اور کل کی رات خیموں کے پہرے پہرے دے رہا ہے عباس لیکن جیسے ہی شامِ غریبہ ہوں گی پھر علی کی بیٹیاں ہوں گی عباس و اکبر تو نہیں ہوں گے اور توجہ کریں ذرا سنیں جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہیں عزادارو حضرتِ امامِ موسیٰ قاظم بھی باب حدرتِ عباس بھی باب حدار جاہیں علی عصغر بھی باب حدار جاہیں ان کے ذریعے ان کا واسطہ دے کہ اللہ کو جو دعا کہا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے آئیں علی عصغر کا دعا علی عصغر کا وسیلہ بناتے ہیں علی عصغر کا واسطہ دیتے ہیں آپ اپنی دعا بھی مانگتے آئیں اور ازاداران مظلوم کربلا آئیں علی اصغر کا پرسو سیدہ زہرہ کو دیتے آئیں جب لٹا ہوا قافلہ شام گیانا اور نیزوں کے اوپر سر تھے لوگ آتے تھے دیکھتے تھے یہ بھی یہ بھی اسلحہ اٹھانے کے قابل ہے یہ بھی اسلحہ اٹھانے کے قابل ہے لیکن جب ان کی نگاہ پڑتی علی اصغر کے سر پر کہتے ظالموں تم نے ہمیں کہا تھا کربلا کے اندر جنگ ہوئی ہے یہ بھی کوئی جنگ لڑنے کے قابل ہے یہ بھی کوئی جنگ لڑنے کے قابل ہے ازادارو مولا کا غم منانے والو میری انتہائی محترم میں بات کو لے کے آ گیا یہاں پہ اور مسائب کے اندر روتی ہوئی آنکھوں سے آپ دعا مانگیں اللہ ملک منظور حسین کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے یہ کوشش کی جو انتہائی نیک اور متقی نسان تھے ان کی کوششوں کا نتیجہ اللہ درجات بلند کرے شیخ لطیف صاحب کے جو پورے اس پروگرام کے بانی تھے آج اپنی قبر میں یہ نور مجلس کا لے رہے ہوں گے اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے او میرا دوست او میرا بھاہی ذرا دیکھ تو سہی نا میں نے ایک دن کہا تھا حسین کی یہ مجلس وہ ہے جس کے اندر پانچ سال کا بچہ بھی ہے اسی سال کا بڑھا بھی ہے اور کیوں نہ ہو کربلا کے اندر چھ مہینے کا علیہ زغر بھی ہے اور پچاسی سال کا مسلم ابن اوسجہ بھی ہے ازادارو چھ مہینے سننا یہ تو بڑا آسان ہے لیکن اٹھائی سر رجب کو حسین نے جب مدینہ چھوڑا دا سر رجب کو علی اصغر کی بلادت ہے ذرا بتاؤں جن کے گھر میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے مائیں ایک ایک دن گنتی ہیں دا سر رجب سے اٹھائی سر رجب تھا کتنے دن کا علی اصغر ازادارو اٹھارہ دن ہائے حسین تیرا حساب ہائے حسین تجھے پتا تھا کس کس سے کیا کیا کام لینا ہے کوئی آج کے اس ترقی افتہ دور کے اندر اٹھارہ سال کا اٹھارہ دن کا ماں کا بچہ ہو اور اسے سفر پہ لائے جائے ہائے علی اصغر تُو نے قربان ہونا تھا کربلا میں رباب تُو نے بھی جانا ہے اٹھارہ دن علی اصغر گئے اور سفر شروع کیا ازادارو اٹھارہ شابان ہو علی اصغر ایک مہینے کا رجب شابان رمضان گنتی آؤ نا میرے ساتھ ہے شابان کتنے مہینی ہو گئے ازادارو مہین گنتی ہے کہ میرا بیٹا اب ایک مہینے کا ہو گیا اب دو مہینے کا ہو گیا اب تین مہینے کا ہو گیا شابان ایک رمضان دو شبال تیر زکر چار زلحج پانچ محرم چھے دس محرم کو علی اصغر ہوا چھے مہینے کا ازادارو جب ماں بچے کا دودھ چھڑاتی ہے نا کیا ہوتا ہے کھیر پکائی جاتی ہے رشتہ داروں کو بلائے جاتا ہے قریبیوں کو بلائے جاتا ہے بچے کے موں میں ازادارو کوئی مٹھی جیز رکھی جاتی ہے لیکن میں پوچھتا ہوں اے روباب تیری غربات آئے حسین تیری غربات اصغر کا دودھ ازادارو کھیر سے نہیں کسی مٹھی جیز نہیں تین بلال شعبہ وہ تیر وہ سے چھڑایا گیا اللہ اکبر ازادارو مولا کا غم منانے والو جب اکبر چلا گیا جب قاسم چلا گیا جب اونو محمد چلے گئے ازادارو عباس چلے گئے اکیلا رہ گیا کربلا میں حسین نیدادی حال من ناصرین سرونا حال من محیسی یوگی سنا ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا ہے کوئی میں پیاسے کی مدد کرنے والا ہے کوئی اکبر کے وہ بابا کی مدد کرنے والا حال من محیسی یوگی سنا حال من زہبین یا زبوان حرم رسول اللہ ہے کوئی اہلی کی بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا ازادارو مولا یہ نیدہ دے رہے تھے خیمے میں ایک نفع گریہ اٹھا مولا آئے آ کے پوچھا اب کس سے پوچھے پہلے کوئی بات ہوتی تھی خیموں کی اب باس خیمے میں کیا ہو گیا اب اب باس تو بچے نہیں ازادارو زینب بہین کیا سبب ہے کیا ہوا بی بیوں کے رونے کا سبب کیا ہے ازادارو بی بی فرماتی ہے بھئیہ حسین جاب سے آپ نے استغاثہ دیا ہے اسگر جھولے میں نہیں رہ رہا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے ازادارو کہا رباب بچے کو میرے ہاتھ پہ دے میں پانی کی کوشش کرتا ہوں اے ماتمی اے ازادار اے کل پرسو جلوس میں جانے والا اے سبیل لگانے والا اے علم اٹھانے والا اے حسین حسین کرنے والا تو آج چودہ سو سال کے بعد حسین کو یاد کر رہا ہے آہ تجھے بتاؤں حسین نے تجھے کہاں یاد کیا اسگر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے فرماتے او میرے شیعہ کاش تم ہوتے اس وقت جب میں ساکی کاؤسر کا بیٹا دریا بہ رہا تھا فرات بہ رہی تھی جانور پانی پی رہے تھے لیکن میں زہرہ کا بیٹا میں علی کا بیٹا میں ساکی کاؤسر کا بیٹا اپنے چھ مہینے اسگر کو ہاتھ پہ رکھ کے پانی کا سوال کر رہا تھا وہ تانے دیتے تھے حسین پینہ دونے ہے اور بہانہ علی اسگر کا کرتا ہے ازاداروں کہا حسین نہیں دیں گے ہاں اگر واقعا واقعا علی اسگر نے پانے پینے وہ جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے آپ بس میں سفر کر رہے ہوں آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں چھوٹا بچہ رونا شروع کرے گریہ کرنا شروع کرے اس کی ماں اس سے پہلے دوسری عورتیں اٹھتی ہیں بچے کے لئے پانی لاتی ہیں مذہب نہیں پوچھتی دین نہیں پوچھتی ہائے حسین کا بیٹا علی اسگر حسین پانی مانگ رہی اور علی اسگر کے لئے پانے کی ضرورت کیا کتنی تھی ہائے ساگیہ گاؤسر کا بیٹا وہ میرے بھائیوں جن کے گھروں میں اولاد ہے وہ میری ماں و بہنوں وہ جن کی گود میں چھ مہینے کے کم یا زیادہ بچے ہیں ذرا اپنے تصور میں تو کرو کہ کتنی پانی کی ضرورت تھی ہم نے تو یہی دیکھا ہے چھ مہینے کا بچہ ہو ماں ہاتھ کی اگلیاں پانی میں ڈبوتی ہے بچے کے لبوں پہ رکھتی ہے بچے کی پیاس ختم ہو جائے ہائے زہرہ کا غریب حسین ہائے زہرہ کا غریب حسین اتنا پانی بھی نہ مل سکا اب یہاں پہ مولا کا ایک جملہ ہے وہ ظالم ہو کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیفہ یہ بچہ اس کی حالت کیا ہے اس کی حالت فرمائے لفظ ہے یتا لزا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس بچے کی حالت اس مچھلی کی طرح ہو گئی ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے وہ کبھی دائیں تڑپتی ہے وہ کبھی بائیں تڑپتی ہے جب زیادہ دیر ہو جائے ازادار ہو پھر وہ مچھلی کے اگر اس کا موں کھلا ہو تو پھر کبھی موں کھولتی ہے کبھی موں بند کرتی ہے کبھی موں کھولتی ہے کبھی موں بند کرتی ہے ازادار ہو زیادہ دیر پانی سے باہر رہے تو پھر مچھلی کا موں کھلا ہو تو کھلا رہ جاتا ہے بند ہو تو بند رہ جاتا ہے سات محرم تو پانی بند ہوا آٹھ محرم نو محرم ازادار ہو دس محرم وہ بھی آخر پہ اللہ جانے رباب نے کیسے دیکھا ہوگا مرجایا ہوا چہرہ ظالم نے کہا حسین بچہ خود پانی مانگے تب پانی دیں گے ازادار ہو حسین ابن علی نے دیکھا اسغر اسغر باہت تو جو پہ ہے ازادار ہو ایک دفعہ ارادہ کیا اسغر 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 عیسیٰ کی ماں کی گواہی گود کے اندر تھا عیسیٰ کی ماں کی گواہی تین دن تین دن کے عیسیٰ نے بول کے دی تھی اور میری مظلومیت کی گواہی اسغر دے ازادار ہو یہ کہنا تھا اسغر نے اپنی خوش زبان اپنے لبوں پہ پھیری اعلیٰ عطاش اعلیٰ عطاش وہ ظالموں میں پہ ایسا ہو یہ کہنا تھا فوج کے اندر بغاوت پیدا ہوئی عمر ابن ساد نے حرملہ کو بلایا آ گیا وہ وقت جس کے لیے تجھے بلایا تھا لیا وہ تیر ازادار و حرملہ آیا لیکن کہا ظالم یہ حرملہ بھی ظالم تھا لیکن کہتا ہے عمر ابن ساد میں نے وہ تیر جو لایا ہوں وہ جانوروں کے لیے ہے وہ انسانوں پہ نہیں چلایا جاتا ظالم نے کہا اکتا کلام الحسین حسین کی کلام کو کتا کر دے ازاداروں جو انسانوں پہ تیر نہیں چلتے تھے اس ظالم نے کمان میں تیر رکھا ادھر رباب دیکھ رہی تھی سکینہ دیکھ رہی تھی ازاداروں تیر چلا زوبی حامنال اوزن اے لال اوزن حسین کے ہاتھوں پہ ازگر زبا ہو گیا حسین آونو محمد کی لاش کو اٹھا کر خیموں میں لانے والا حسین قاسم کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لانے والا حسین حبیب ابن مظاہر کی مسلم ابن عوصدہ کی زہیر ابن قین کی لاشوں کو اٹھا کر لانے والا حسین اور میرا بھائی اور میرا بزرگ میں پوچھتا ہوں کتنی وزنی تھی علی ازگر کی لاش کتنی وزنی تھی علی ازگر کی لاش کبھی نہیں گھبرایا حسین لیکن اب علی ازگر گلاتوں پہ اٹھایا ہوا ایک دفعہ حسین فیصلہ نہ کر سکا ازاداروں سبر کا پہاڑ حسین لیکن علی ازگر کو اٹھایا ہوا گلات چھیدہ ہوا اب خیموں کی طرف چلتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں کبھی آگے آتے ہیں اس حالت میں بچے کو لے کے جاؤں گا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی کربلا کا غریب حسین یہاں پہ کرے گا تو کیا کرے گا جو پہلے شہید میں آئے وہ مردہ ہے ازاداروں بالآخر حمد کر کے خیمے کی طرف بڑھے خیمے کے قریب گئے سکینہ سامنے بابا پانی پلا دیا نہ سکھر کو پانی پلا دیا نہ سکھر کو بابا نے آگے پڑھایا رومال ہٹایا بی بی تڑپ گئی روباب تڑپ گئی حسین آگے نہ جا سکے وہی سے علی اسغر کو لیا ازاداروں مولا کا غم منانے والوں علی اسغر کی شہادت ہے آج بھی نہیں روگے ازاداروں کبر روگے یہ وہ شہادت ہے وہ جس میں زمین روئی وہ جس میں آسمان رویا ازاداروں کیسی اور کیسی اور کی قبر نہ بنا سکے لیکن ہائے آسر آشور کے بعد ازاداروں یا گیارہ محرم کو جب سر گینے گئے سر گینے گئے اس حرملا ملعون کے پاس سر نہیں تھا اس نے پوچھنا شروع کیا بتایا گیا جب حسین بچے کو لے کے گیا تھا خیمے کے قریب قبر بنا رہا تھا حکم ہوا کچھ نیزے سوار کچھ گوڑے سوار بلائے گئے ان کو نیزے دیئے گئے زمین پہ دیکھو کہاں پہ حسین نے اسغر کو دفن کیا ازاد دار و نیزے چلنے شروع ہوئے خیمے کے اندر بیٹھی تھی سکینہ ایک دفعہ تڑپ گئی کہاں امہ رباب اور اجڑ گئی اور لٹ گئی وہ نو کے نیزہ پہ اسغر کا سر ہے ازاد دار اس کے بعد کیا ہوا اس ظالم نے خدا اس میں لانت کرے نیزے کو زمین پہ رکھا زمین پہ رکھنا تھا قیامت کیوں نہ ہو گئی زمین پھٹ کیوں نہ گئی ازاد دار اس ظالم نے اپنا نجس ہاتھ وہ میری ماں بہن مجھے ماں کی دیئے چھوٹا سا بچہ تھوڑی سی آواز آ جائے وہ ماں اس کے سینے پہ ہاتھ چھوڑتی اس ظالم نے اپنا ایک پاؤں زمین پہ رکھا ایک ہاتھ اسگر کے گلے اسگر کے سینے پہ رکھا دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالا علی اسگر کے ازاد داروں گلے پہ چلایا وہ خیموں میں مات ہم دوبارہ برپا ہائے اسگرہ ہائے اسگرہ اللہ علانت اللہ اللہ نے قوم زالمین پرودھگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ تجھے اپنی جلالت و کیبریائی کا واسطہ میرے اللہ علی اسگر باب الحوائے جہے علی زگر کا واسطہ دے کہ تیری بارگاہ میں دعا کی جائے تو تُو رد نہیں کرتا میرے اللہ بحق محمد و آل محمد جن کی اولاد نہیں ان کی جولی کو اپنی میرے اللہ تجھے واسطہ رباب کی جولی کے اجڑنے کا تجھے واسطہ ہے علی اسگر کی عظمت کا میرے شیعہ جب تھی تھنڈا پانی پینا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو لوگ مریض ہیں ان کو صحت و سلام کی عطا فرما میرے اللہ جن لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لکھائی ہیں ورس اپ پہ فون پہ فیس بک پہ فرما میرے اللہ خصوصا باقر حسین کے والدین کی مغفرت فرما میرے اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہمارے انتہائی محترم و مقررم ملک احسان اللہ کے والد بزرگ بار ان کی والدہ محترم اور خاندان کے جتنے مرہومین ہیں ان سب کے درجات کو بلنگ فرما میرے اللہ تجھے ہمارے انتہائی محترم اور واقعین ایک مٹین دیندار اور نیک آدمی جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں جناب موسن خان بلوچ صاحب پروردکار ان کی اہلیہ محترم کے درجات کو لطیف آمن صاحب کے درجات کو بلنگ سے بلنگ طرف فرما اور انتہائی محترم جن کی اچھی خاصی خدمات ہیں اور ایک شخصیت محترم جناب سید مستجاب شاہ صاحب ان کے درجات کو بلنگ سے بلنگ طرف فرما میرے اللہ ان سب کو حسن شریف کی جگیر جنت میں جگہ آتا فرما آپ جتنے حاضرین ازاداران بیٹی ہیں میرے اللہ ان سب کے مرہومین کے درجات کو بلنگ سے بلنگ طرف فرما پچھلے سال جو لوگ یہاں پہ مجالس کے اندر تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں میرے اللہ ان کے درجات کو بلنگ فرما خصوصاً غلام حسین صاحب جو پچھلے سال ہوتے تھے لیکن اب موجود نہیں ہیں ان کے درجات کو بلنگ سے بلنگ طرف فرما